آسٹریہ کے دارل حکمت ویانہ کی پولیس نے بدھ کے روز یہریوں کو مطلع کیا کہ گرجہ گھروں پر حملے کی خطرات کے پیشن ارزر شہر میں بطور حفاظتی اقدام گشت بڑھا دیا گیا ہے ٹویٹر پر پوسٹ کیے کہ ایک بیان میں پولیس کا کہنا تھا کہ آسٹریہ کی پبلک سیکیورٹی ڈیریکٹریٹ کو ویانہ میں اسلامی شدت پسندہ نامقاسد کے لیے ایک حملے کے منصوب آوندی کی اشارے ملے ہیں اور اس لیے اس وقت آپ بڑی تعداد میں پولیس والوں کو خاص الات کے ساتھ گشت کرتے ہوئے دیکھیں گے پولیس کے ترجمان مارکس ٹیٹریش نے ریڈیو وین کو اس حوالے سے بتایا کہ گشت پر معمول اہلکاروں کا بلٹ پروف ہیلمٹ اور واسکٹ کے علاوہ آسولٹ رائفلیں بھی فراہم کی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان اہلکاروں کو شہر میں نگرانی اور سڑکوں پر رواہ ٹرافک کی چیکنگ کا ذمہ دیا گیا ہے پولیس انٹریوٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ گرجہ گھروں پر حملے کا ممکنہ خطرہ نون سپیسفک ہے یعنی اس سے متعلق تمام معلومات فی الحال دستیاب نہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس ممکنہ خطرے کو ٹالنے کے لیے گشت بڑھانا ایک عام حفاظت ہے اقدام ہے بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ شہری پولیس اہلکاروں کی ویڈیوز اور تصاویر اور اس کاروائی سے متعلق افواہ ہی نہ پھیلائیں پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ اضافی سیکیورٹی کی اقدامات شہر میں کب تک نافذ رہیں گے اس بارے میں بیانہ کی آرش ڈائیوز کے درجوان مائیکل پرولر نے خبر ساندارے دی اسوسیائٹڈ پریس کو دیئے گی ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس ممکنہ حملے کا مرکزی نشانہ کیتھلک گرجہ گھر ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال بیانہ کی آرش ڈائیوز میں عوام کے لیے تمام گرجہ گھروں کو کھلا رکھنے اور جر سروسز کو تیشدہ طریقے سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مقامی میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اس ممکنہ حملے میں شامی کمیونٹس تعلق رکھنے والے مسیحی باشندوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے